بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت دیتی ہے موجود سامین پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا ہے یہ انڈیا کو اتنا بڑا جھٹکا ہے اور مودی کی اتنے مو پر زور کا تھپڑ ہے کہ مودی کی چیخیں اب آسمانوں تک جائیں گے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے مکمل طور پر آج انڈیا کو بے نکاب بھی کر دی ہے اور انڈ کا جواب پتھر سے دینے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب کی بار اگر پاکستان پر آپ نے جاریت کی تو پاکستان آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور کشمیریوں کے لیے ہم آخری دم تک لنے گے موجود سامین پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے اور کیا کہا ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سمیں ضرور اگاہ کریں موجود سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارشت کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موزید سامین پرائی نیوشنر عمران خان صاحب نے آج ہزاروں دلوں کو رولا دیا خود بھی ان کی آنکھوں میں ہنسو تھے جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے اور اتنا جوش اور ولولا ان کی تقریر میں تھا ترد برے الفاظ تھے کیونکہ کشمیریوں کے لیے ہمارا دل روتا ہے ہمارا خون کھولتا ہے موزید سامین ویڈیو کی تفصیل میں جاتے ہو بتاتے چلے کہ پرائی نیوشنر عمران خان صاحب نے کیا قائم آزاد جمع کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے جلاس میں خطاب کرتو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بہت بڑی اسٹریجی گلتی کر دی ہے جو اسے بہت بڑی مہنگی پڑے گی اب مہنگی سے ایڈیا جانتا ہے کہ مہنگی سے مراد پرائی نیوشن عمران خان صاحب کی کیا تھی موڈی سمیر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے اس وقت آر ایس ایس کی شکل میں خطرناک نظریہ کھڑے ہیں جو ہٹلر کی نازی پارٹی سے متاثر ہیں میں نے دنیا میں پہلی مرتبہ بھارتی وزیراعظم کا مقروع اور اصل تیارہ سامنے رکھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آر ایس ایس نظریہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں نے ان پر سیکنڈوں سالوں تک حکومت کی ہے اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا کیونکہ اگر یہ ہم پر حکومت نہ کرتے تو ہم عظیم قوم ہوتے انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ گزشتہ کئی سالوں سے چلتا ہوا آرہا ہے جس میں بابری مسجد کا واقعہ بھی شامل ہے تاہم پچھلے پانچ سال کے دوران مقروضہ کشمیر میں اس نظریہ کو تقویت بکشی گئی وزیراعظم نے کہا کہ موڈی نے اس نظریہ کے استعمال کرتے ہوئے آخری کارڈ کھیل لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے تاریخی استریجے گلتی کر دی جس کا خمیازہ اسے بڑی بری طریقے سے بھکتنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ موڈی نے کشمیر کو انٹرنل لائس کر دیا ہے اب کشمیر کا معاملہ پوری دنیا میں پہنچ جاؤں گا اور میں کشمیر کا خود سفیر بنوں گا یہ میرا کشمیریوں کے ساتھ وعدہ ہے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور کشمیریوں کے لیے ہمارا خون بھی حاضر ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ آر ایس ایس کا جن بوتل سے نکل گیا ہے اور اب یہ معاملہ سکھوں عیسائیوں اور دل تک جائے گا انہوں نے کہا کہ اب فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسے رہنماء کہہ رہے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ کا نظریہ بلکل دروستہ اور بھارت کے ساتھ جا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے پاکستانی وزریعظم عمران خان صاحب نے خطاب کے دوران بھارتی وزریعظم کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم اور فوئی تیار ہے آپ جو کریں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور آخر تک جائیں گے اور بھارت کا اینڈ کا جو آپ پتھر سے دیں گے ہم بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو بھی تیار ہیں کشمیر کے لیے اپنی بات کو جاری رکھتی ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ قومی غیرت ہمیں لا الہ الا اللہ کی طاقت دیتی ہے ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وزریعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی اس کا ذمہ دار بین القومی برادری پر ہوگی کیونکہ جنگ رکوانہ ان کا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے دنیا کو ہر فوم پر جائیں گے اور اقوام متحدہ کے آئندہ اجلاس کے دوران دنیا دیکھی گی کہ کتنے لوگ کشمیر کے لیے باہر نکلیں گے اور اتجاج کریں گے وزریعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ موڈی کے جانب سے اپنا آخری کارڈ کھیلنے کے بعد آپ کشمیر آزادی کی جانب جائے گا جیسے کہ آپ کو حقیقل نیوز نے اگاہ کیا تھا کہ موڈی نے جو آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کو چینج کیا ہے اس کے بعد کشمیریوں کے آزادی کی تحریک میں آپ کو تیزی دیکھے گی عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ آپ صرف کشمیری یا پاکستانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایک ارب پچاس کروڑ مسلمان اقوام متحدہ کی جانب دیکھ رہے ہیں اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے بانی پاکستان کا اجازہ محمد علی جناہ کو خراجے تحسین پیش کیا اور ان کی دور اندیش سیاست پر ان کی تعریف کی وزریعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک مطبع پھر موڈی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیری عوام اب ڈرتی نہیں آپ اس کو غلام نہیں رکھ سکتے آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آپ جو آج ازاد کشمیر میں مہنجی کرنے اور سبق سکھانے کا سوچ رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ آپ کو سربق سکھایا جائے وزریعظم عمران خان صاحب کے خطاب سے قبل ازاد جمعہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان اور ازاد کشمیر کی قومی ترانے بھجائے گئے جس کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ اقیدت پیش کیا گیا سپیکر ازاد جمعہ کشمیر نے اجلاس کے آغاز میں وزریعظم عمران خان صاحب کی مظفرہ بعد آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا وزریعظم عزاد جمعہ کشمیر راجہ فاروق ایدر نے کہا کہ کشمیری عوام پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے عزاد جمعہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں خطاب کے آغاز میں وزیعظم عمران خان صاحب کی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سفر 72 سال سے نہیں بلکہ اسے 500 سال ہو گئے لیکن اس کی ثقافت آج بھی قائم ہے وزیعظم عزاد کشمیر نے بتایا کہ تقسیم ہند کے دوران بھی لاکھوں کشمیرییں مارے گئے تھے ان پر ہونے والے ظلم کے بعد بھی انہوں نے 1947،1965،1971،1999 کے بعد سے ہی اب تک چالیس ہزار سے زاہد کشمیر ماجرین یہاں مقیم کیمپوں میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں دس ہزار سے زاہد خواتین آدھی بیوہ ہیں کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے یا نہیں کشمیری بچیوں کے ساتھ جن سے زیادتی کی جاری ہے بچیاں پیلیٹ گن کے فائرنگ سے زخمی انہیں نابینا کر دیا گیا راجہ فروغ ایدر نے کہا کہ بھارت کے وزیر نے کشمیری لڑکیوں سے متعلق جو بات کی ہے اس سے میرا تو خون کھولتا ہے تہم پاکستان کو اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے انہوں نے کہا کہ کشمیر امام اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر بھارتی فوج کشمیری چھوڑ کر اپنے مغربی سرد پر آ جائیں تو طاقت کا توازن بگڑے گا راجہ ایدر فروغ اپنی تقریر کے دوران آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ کشمیری امام پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پشت پر کھڑا ہوگا اور ہم آگے کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں مکتوزہ کشمیر میں اپنے آبائی علاقے کو دیکھنا چاہتا ہوں ہزاروں کشمیریں ایل او سی کو عبور کرنے کے لئے تیار ہیں وزیعظم ازاد کشمیر نے لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن قرار دیتی ہوئی کہا کہ اس حوالے سے جلد ازاد کشمیر حکومت نوٹوکیشن جاری کرے گا مولی سمین اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پپل پارٹی کے رینما چودری یاسین نے سب سے پہلے ایدال ازا کے روز پاکستانی وزیر خارجہ شام امود گریشی چیئرمن پپل پارٹی بلاول پٹھو زرداری اور مسلم لیگ نون کے رینما اقبال زفر چھگڑا کے مظفر آباد پر ان کا شکریہ دا کیا چودری یاسین نے کہا کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ رہنے کے لئے پرعظم ہے مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کا تفن کیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو ہر فون پر اٹھانی کی ضرورت اور قومی اسمبلی کے عراقین کے وفد دنیا میں بھیجے جائیں گے جو اس مسئلے کو اٹھائیں گے چودری یاسین نے وزیراعظم پاکستان سے درخواست کی وفد میں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے عراقین اور آل پارٹی ضروریت کانفرنس پاکستان کے عراقین کو بھی شامل کریں اجلاس کے دران پاکستان کی سلامتی بھارتی مظالم سے کشمیری عوام کی نجات اور تحریک آزادی کی کشمیر کے دران شہید ہونے والوں کو بلندی درجہ اطاعت کرنے کی دعائیں کی گئی قبل عزیز عظم عمران خان مظفر آباد پہنچے تو صدر اور وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر نے ان کا استقبال کیا جبکہ پولیس کی دستے نے انہیں سلامی بھی کی مظفر آباد پہنچنے پر صدر اور وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے استقبال کے جہاں پولیس کی دستے نے انہیں سلامی دی واضح ہے کہ حکومت پاکستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی بارتی اقدام کے بعد کشمیریوں سے ازاری یکجیتی کے لیے یوم ازادی کو یوم یکجیتی کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا حکومت پاکستان نے یوم ازادی کے لیے کشمیر کی مناسبت سے خصوصی لوگوں بھی جاری کیا یہ لوگوں بھارت کی حکمران جمعہ بارتی ایجنٹ پارٹی کی طرف سے ملکی رکین کے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے ذریعے بکردہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد وادی کے عوام سے ازاری یکجیتی کے لیے تیار کیا گیا لوگوں کشمیر بنے گا پاکستان کے عنوان پر مبنی ہے جس پر لفظ کشمیر سرخ رانگ میں لکھا گیا ہے جو جدوجہ ازادی کے دوران دیگئے قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے پاکستان کا پرچہ مقبوضہ کشمیر کے ازادی کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے پاکستانیوں کے عظم کی ترجمانی جبکہ لوگوں کے گر سرخ پٹی بھارت کی غیر قانونی قبضر مقبوضہ وادی میں اس کے مظالم کو جاگر کرتی ہے کیا رہے کہ قزشتر وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان یوم ازادی اور یوم ازار یکجیتی کشمیر میں منائیں گے بیان میں بتایا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان مظافر آباد کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے وازر ایک عیدالعظہ پر حکومت اور اپوزیشن کے رنماؤں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے ازار یکجیتی کا مثالی مظاہرہ دیکھنے میں آیا تھا وزیراعظم شاہم عمران کریشی اور پیپل پارٹی کے تیرمن بلاول بٹو زرداری نے ازاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی مرکزی جامعہ مسجد میں ایک ساتھ نماز عیدالعظہ ادا کی تھی مسلم لیگ نون کے سینئر انواء اقبال زفر جگڑا اور وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فروغ ایدر بھی ان کے ہمراہ تھے موزی سامین پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے آئی تقریر نے ہزاروں کروڑوں دلوں کو رولا دیا ہے اور کشمیریوں کو ایک میسی دیا ہے کہ پرشان مت ہونا پاکستان آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آج ہم ازادی منا رہے ہیں یومی یکجیتی کشمیر منا رہے ہیں موزی تم تیار ہے نا تمہاری ایک بھی ڈیویلپمنٹ تمہاری دھجیاں اڑا دے گی تمہارے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے عمران خان صاحب کے تقریر اور بیان کو آج ہلکے مت لے نا سامین مجھے دی گئے جب بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد